بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ تھیوری تو گرافیٹ ڈیزائن کے بتا رہے ہیں کیا اس کے ساتھ آپ پریکٹیکل بھی بتائیں گے تو جی ہاں بتاؤں گا میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو ایک ماہر سطح کے گرافیٹ ڈیزائنر کی باتیں بتائی جائیں جس کے لئے آپ کو وقت کا گزرنا بھی ضروری ہے تجربے کا پا لینا بھی ضروری ہے تو مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ پریکٹیکل بھی ساتھ بتائیں اصل میں یہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ پریکٹیکل ہی ہیں جن کو آپ نے اچھی طرح ذہنشین کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ میں چند ایک کام بھی بتا دوں گا جو میں کرتا ہوں اس میں سب سے پہلا میں آپ کو ایک ویسٹنگ کارڈ بتاؤں گا جو میں نے کسی ایک لئے تیار کیا ہے یہ بہت پیارا ویسٹنگ کارڈ ہے امید ہے جسے آپ بہت کچھ سیکھیں گے اور اس کو میں نے گرافک کی حصولوں کے مطابق بنایا جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں پھر آپ کو اندازہ بھی ہوتا جائے گا کہ جو آپ کو تھیوری بتائی جاری کتنی اہم ہے اور اس کا سیکھ لینا کیوں ضروری ہے اچھے جب بھی آپ نے ڈیزائن کرنا ہے کہ آپ نے اس ڈیزائن پراسس کے جو پوائنٹ سے ان کو مدنظر رکھنا ہے یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا ڈیزائن آپ کا وقت بچے اور ڈیزائن امدہ بڑھے تو ڈیزائن کے جو پراسس ہیں ان میں ڈیزائن جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی پرابلم ڈیفائن کرنا آپ نے کیا کرنا ہے وہ اچھی طرح آپ کو معلوم ہو اور اس کے بعد اس کی متعلقہ معلومات کی کٹھی کرنا کہ آپ کو اس میں کیا کیا چیز ضرورت پڑے گی جو کلینٹ ہے کسٹمر ہے اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ بالکل آپ کو واضح ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ جو ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں آئی ایس کے کمپیٹیٹر موجود ہیں آئی ایس طرح کا ڈیزائن پہلے بنا ہوا ہے تو آپ کم از کم تین ساپل ڈھونے اور ان کو سامنے رکھیں یا اگر کلینٹ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس طرح کا مجھے ڈیزائن چاہیے تو آپ اس ریفرنس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ سکیچ اس کا کریں جو ڈیزائن آپ نے بنانا ہے تین سکیچ بنائیں تین سکیچ بنانے کے بعد ان کو اب ایمپلی میٹ کرنا شروع کر چاہیے کورل ڈرائی استعمال کریں چاہیے ایلسٹریٹر استعمال کریں ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو یہاں پر لوکل مارکیٹ میں عمومی کورل ڈرائی استعمال ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پر ایلسٹریٹر استعمال ہوتا ہے فوٹو شاپ استعمال ہوتا ہے تو آپ نے دونوں سیکھنے ہیں اس میں بلکل پریشانی کی بات نہیں کہ ہم ساروں کو کیسے اسمالیں گے جو جو چیز آپ کو ضرورت پڑھتی جائے نیٹ سے ملتی جائے گی جو مجھے معلوم ہوگا میں بتاتا جو میں انشاءاللہ جی میں کمپیوٹر سکرین پر آ چکا ہوں دیکھیں دیزائن پروسس آف ویزٹنگ کارڈ چونکہ میرا کارڈ اردو میں تھا کہ میں نے معلومات بھی اردو ہی میں لکھ لی سب سے پہلے تعارف مسئلہ پرابلم ڈیفینیشن کہ یہ ایک اسلامی ویزٹنگ کارڈ ہے جو تصوف پر مبنی ہے اس کے بعد متعلقہ معلومات کے کٹھا کر لینا اور کلینٹ کسٹمر سے سوالات کر لینا کہ انہیں کیا کیا چیز چاہیے جب میں نے لوگوں کے بارے میں بتانا ہے برانٹی کے بارے میں بتانا ہے تو اس میں میں آپ کو ایک تفصیلی لس بتاؤں گا یہ کون کون سے سوال کر لینا بہت ضروری ہے اس میں آپ جب انہیں کلینٹ سے بات کریں گے تو بہت سارے کلینٹ کو معلوم نہیں ہوتا تو وہاں پہ آپ نے ہی مشورہ دینا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور آپ کو کیا کر کے اس لوشن اس کو دینا ہے کلر سکیم پوچھ لیں اور اگر کوئی ریفرنس ان کو ڈیزائن پسند ہے تو وہ پوچھ لیں اور فونٹ اگر کوئی کوئی کہتے ہیں تو وہ پوچھ لیں اور تلگہ معلومات سے کٹھی کرنے شروع کی تو میں نے جو پرائفر کیا جس کو زیادہ ترجیح دی وہ پہلا ایلیمنٹل گرافک کا تھا لائن کا اس کے علاوہ میں نے اس میں ٹیکسچر بھی استعمال کرنا تھا اور شیئے بھی استعمال کرنی تھی اور فارم فارم کہتے ہیں 3D شیئے کو جسے ایک مثال میں نے جس کی دی تھی آئیسو میٹرک ایز اگزامپل آئیسو میٹرک وہ ڈیزائن ہوتا ہے جس میں شیڈز کو استعمال کیا جاتا ہے اور شیڈو کو استعمال کیا جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ 3D ڈیزائن ہے اس کے علاوہ میں نے ٹیپوگرافی جو دینی تھی وہ آؤٹ لائن ٹیپوگرافی استعمال کرنی تھی اس کا میں نے پھر فونٹ ہونڈا کیا ایسا فونٹ کونس ہے جس میں آؤٹ لائن نظر آئے اور درمیان کہ اس کے ٹیکس نظر نہ آئے question to ask from clients preferred design color if any else choice is yours آپ نے کیسے کلرز کو لینا ہے کلرز کو آپ نے جو لینا ہے تو اس کا بھی آپ کو ایک مقصد سامنے ہونا چاہیے کہ میں نے کلرز یہ لیے تو کیوں لیے پھر آپ نے اپنے ذہن میں یہ بھی رکھنا ہے کہ design کے principle جن کی ویڈیوز ابھی نہیں بنی ان کو بھی لازمی لاغو کرنا ہے apply کرنا ہے اب میں نے sketch بنانا تھا اس کا solution دیا sketch بنانا شروع کیا میں نے ابھی ہاں پر ایک sketch بنایا کیونکہ یہ تنا complicated design نہیں تھا اس سے پہلے میں نے جو لفظ استعمال کیا اس میں کلیگرافی کے لیے وہ دعا لکھا کیونکہ مجھے کچھ تفصیل نہیں بتائی گئی تھی تو میں نے دعا لکھا بعد انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے کیونکہ تصور کا حاصل لک اللہ پاک کی ذات سے ہی ہوتا ہے اب میں نے یہ sketch کیا یہ کلیگرافی ہونی تھی icon جو ہے اور اس کے بعد اوپر جو title آنا تھا جہاں پر ان کا نام آنا تھا تو اس کو میں نے outline typography font استعمال کیا پھر نیچے جو میرا font استعمال ہونا تھا یہ لکھ فیملی تھی اور میں نے جو design دیا اس میں side پر اس کے side پر میں نے ایک background استعمال کرنا تھا اور اس کے background میں میں نے texture استعمال کرنا تھا یہاں پہ one single color ہے اس کے background میں اس box میں اس side میں اور یہ جو دوسرا اس کا حصہ ہے اس میں texture استعمال کیا ڈیزائن پرنسپل جو میں نے استعمال کی ہے اس میں contrast between text color and logo text construct contrast simplicity ایک ٹار میں استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں keep simple as possible ایسے یہ غالبا تو آپ کا design وہ ہی اچھا کہ لاتا ہے جس میں simplicity زیادہ سے زیادہ ہو اور information مکمل دے دی گئی ہو اس کے بعد ہر ایر کی ہر ایر کی کہتے ہیں فیسس کسی ایک چیز کو زیادہ ترجیح دینا اس کا استعمال ہوا اور پھر proximity proximity کہتے ہیں کہ ایک جیسی اشیاء کو ایک جب پر گروپ بنا کر رکھ دینا اور space space کی میری آخری ویڈیو تھی کہ space کیوں ضروری ہے آپ نے دیکھی ہوگی جگی نہیں تو اس میں space کا استعمال کیا گیا ہے اب جو میں نے یہ sketch بنا لیا تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ customer کو دکھائیں customer کو دکھائیں اور اس سے مشورہ لیں ایک دم سے آپ اسے implement کرنے مت جائیں تو آپ نے اگر customer نے آپ پر سب کو چھوڑا ہوئے پھر تو کوئی مسئلی اگلے سٹیپ پر اگلی بات پر چلے جائیں اور اس کو implement کرنا شروع کریں میں نے چونکہ اس کو لوکل مارکیٹ میں پرنٹ کرانا تھا اس لئے میں نے اس کو coral drama میں ڈیزائن کیا جب اس کو میں نے ڈیزائن کر لیا تو کچھ final mockup اس color scheme کے ساتھ کچھ ایسا نظر آیا یہ two-sided card اس لئے two-sided card تھا اس لئے space کا اچھا استعمال کرنے کو مل گیا کیونکہ اس پر contents text بہت زیادہ تھا اب یہ حصہ دیکھیں میں نے outline دی میں نے اس کی بارڈرز ہیں اللہ کا جو texture میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ بنایا top کا جو میرا phone تھا یہ میں نے outline phone استعمال کیا باقی سارا phone جو ہے جمیل نوری نیسٹر لیک اور خشیدہ یہ استعمال کیے جہاں پر میرے پاس space زیادہ تھی وہاں پر میں نے خشیدہ استعمال کر لیا جہاں پر space کام تھی وہاں پر نیسٹر لیک استعمال کر لیا اور یہ جو space آپ کو درمیان میں نظر آ رہی ہے ادھر ان کے ہر بندے کا ایک نام آنا ہے مختلف بندوں کے لئے بنے گا تو ان کا یہ نام آ جائے گا اس کے جو پارٹ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس کے background میں میں نے texture استعمال کیا اور جہاں ساتھ میں اس background میں plane color سبز رنگ میں استعمال کیا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی dark green color ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے design میں ایک flow آ رہا ہے آپ کے design میں رنگ برنگ کے رنگ استعمال لکی میں نے اگر دو کی ہے تو ان دو کو ہی لے کے چلو اس کے shades لے لیے اور یہ میں color scheme میں کلر کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ color کی کون سی tags ہوتی ہیں اس کی scheme کی کیا کے نام ہوتی ہیں وہ آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو میرے left side پر یہ بھی جگہ اس لئے چھوڑی کہ انہوں نے یہاں پر text لکھنا تھا اور یہ والے text تمام cards پر ایک جیسا رہنا تھا اس کے بعد card کے دوسری ویب side پر آئیں جو کہ back side ہے وہ ہی میں نے background کو top پر کر دیا تاکہ ہماری نظر as a heading اس پر جائے پہلے اور جو پہلی تھی اس پر آپ دیکھیں تو پہلی نظر ہی اللہ اور اس کے بعد اس پر کیونکہ میں نے اس کو priority دینی تھی اس کو حریر کی میں رکھنا تھا اس کے بعد کو پڑھنے کے لیے جائے گا تو اس کی نظر یہاں پر پڑھ جائے گی یہاں پر بھی پڑھ جائے گی ایک دو تین یہ ہمارے حریر کی زیادہ ترجیح priority پر آ رہے ہیں اور جب اس سیٹ پر back start پر آئیں تو آپ کی نظر فوراں پہلے اس حصے پر پڑھے گی اس کو منفرد کیا گیا حریر کی اس پر زیادہ رکھی گی پھر کوپنڈ نیک جسی نے تو تفصیل پڑھے گا یہاں پر دیکھیں اس کا فونڈ میں نے جدہ رکھا اس کا فونڈ جدہ لیکن تیسری فیملی میں نے نہیں استعمال کی دو ہی فیملیز استعمال ہوئی ہیں جمیل لوری نسٹلیک اور دوسرے فونڈ کا نام ہے جو زور فونڈ غالباً یہ ہی ہے یا ان میں سے کوئی فونڈ ہے میں انشاءاللہ ٹول میں آپ کو دیکھا دوں گا اور اس میں جو element line ہے اس کا استعمال کی ہے تاکہ یہ اوپر والی جدہ نظر آئیں اور یہاں بھی میں نے سولی لائن استعمال کی تاکہ یہ سا یہ سا جدہ نظر آئیں اور سپیس یہاں پر دیکھیں آپ یہ اس حصے کو دو لائنس کو استعمال کرنے کے لئے یہ میں نے کٹھا کیا یہ سپیس کام رکھی یہ سپیس میں نے زیادہ رکھی یہ سپیس میں نے اس سے زیادہ رکھی یہ سپیس کام رکھی جسے پتہ لگ رہے گی ایک حصہ ہے یہ دوسرا حصہ ہے تو امید ہے کہ اس ڈیزائن کو دیکھ کر آپ کو اتنا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ڈیزائن کی تھیوری کو جان لینا کی ضروری ہے میں ویسے پریکٹیکل کو ترجیح دیتا ہوں لیکن اس جگہ میں نے تھیوری کو بہت ترجیح دی ہے ابھی چونکہ یہ رات کا بہت وقت ہو گیا ہے ورنہ میں آپ کو یہ ڈیزائن بھی کر کے بتاتا انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو ڈیزائن بھی کر کے بتاؤں گا اور امید ہے کہ آپ اسے لطفندوز ہوں گے جی ہے یہ کورلڈرہ کے میں نے ورجن ایک سیون میں بنایا تھا دوزار سترہ لیکن اب یوں میرے پاس نہیں ہے تو میں نے دوزار انیس میں یہ اپن کار دی ہے یہ کورلڈرہ ہے اس کو تھوڑا سا ور ویو دینا چاہوں گا جو سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ منیوز ہوتے ہیں اس کے نیچے اس کے یہ ٹول بار ہے جو ہر ٹول کے سلیٹ کرنے کے ساتھ مختلف آتی رہتی ہے لیکن ٹاپ والی ایک لینڈ اور دوسری لینڈ یہ ایک جیسی رہتی ہے جس میں کچھ پرنٹ کے نیو ڈاکومنٹ کے بیشتر وہی آئیکن ہے جو منیوز کے اندر ہے اور اس کے لیٹ سایڈ پہ اس کو بھی ٹول بار کہتے ہیں جہاں پر یہ آپ کے سارے ٹولز ہیں بنیادی طور پر یہی ڈیزائن میں استعمال ہوتے ہیں ریڈ سایڈ پر آئے ہیں تو کلر بار ہے جو بنیادی طور پر آپ کی کلرز میں استعمال ہوتی ہے اور بارٹم پہ یہ وہ کلر بار ہے جو آپ کے ڈیزائن کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایزا ہسٹری سیو ہوتے جاتے ہیں کلر کی دو سکیمز ہوتی ہیں ایک کو آر جی بی کہتے ہیں اور ایک کو سی ایم وائی کے کہتے ہیں جب آپ نے پرنٹ کرنا ہے تو آپ سی ایم وائی کو منتخب کریں گے اور جب آپ نے آن سکرین رکھنا ہے موبائل میں ہو پروجیکٹر پہ ہو لیپ ٹاپ کے اندر ہو کمپیوٹر کے اندر ہو تو آپ نے آر جی بی سیلیک کرنا ہے تو یہ میں نے سی ایم وائی کا میں بنائیا ہے اس میں میں نے دو کلر سکیم یہ لی تھی اور ان میں میں نے ڈیزائن کیا تھا دیکھیں ایک ڈیزائن بنائیا ہے اس کے بعد اس کو کپی کر کے دوسری کو اس کو اپلائی کر دیا اس کا جو ہے کلر لیکن آپ دیکھیں کہ میں نے اگر کلر یہ استعمال کیا ہے تو وہ ہی اسی شیئر کی میں نے استعمال کیا ہے یہ نہیں کیا کہ اس میں سبز زیادہ دید یہ ہر جگہ پر اور یہ جو سبز ہو رہے خاکی رنگ ہے اس کا ایک ایڈیا ہے کہ آپ درخت کو دیکھیں تو اس میں سبز پتے ہوتے ہیں اور اس کا تنہ جو ہے خاکی ہوتا ہے آپ وہاں سے کلر لے سکتے ہیں اوریجنل چیز سے نیچر کی چیز نیچر کی جو مخلوق اللہ تعالی کی مخلوق اس میں اسے کلر لیں گے تو آپ کا کلر بہت جے جے کا اس میں تھوڑا سا آپ کو ڈیزائن کا بتا دوں کہ جو کارڈ کا سائز ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے ڈراغ کرنا ہوتا ہے مثال تو آپ نے ریکٹینگل آپ نے سلیکٹ کیا اس کو آپ نے سائز دینا ہوتا ہے یہ بہت آوٹ لین بیٹفال ہیئر لین سلیکٹ ہوتی ہے یہاں پر آپ اس کا سائز دے دیں گے سائز آپ نے دینا ہوتا ہے 3.5 بائی 2 اس نے زیادہ اس لیے کر دیا کہ یہاں پر لاکو ہو آواتا 3.5 اس کی ویٹھ ہو جائے گی اور اسٹینڈر کارڈ کا سائز ہوتا ہے اور 2 اس کی ہائٹ ہو جائے گی اس کے اندر آپ نے کام کرنا ہے میں نے یہ لیا اور اس کی جو بارڈر ہے اس کو میں نے چونکہ بارڈر ٹیپ کا بارڈر دینا تکارڈ ہوئے اور یہ کارڈ کی ٹرینڈ ہے جو اج کل استعمال ہو رہا ہے اس کے اندر ایک باکس بنا کر میں نے راکھ لیا میرے پاس موس نہیں ہے میں بھی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کانٹ کپی کرتا ہوں یہ پر اس کو پیش کر دیتا ہوں یہ جو آپ کو ہر طرف سے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہری سائز ہو رہا ہے یہ میں نے شیفٹ پریس کیا ہو ہے یا آپ اس کا سائز یہاں سے بھی اڈجیسٹ کر سکتے ہیں اب بیک والے کو میں دے سکتا ہوں کلر دے سکتا ہوں اور چھوٹا باکس اس کو موائٹ کلر دے دوں مثال طور پر اچھے اب یہ دونوں باکس آ چکے ہیں اچھے ان دونوں کو سلیٹ کروں گا میں کٹھا اور ان کو آپ گروپ کر دیں بے شک تھوڑی سیوٹ کس کی میں زیادہ کر دوں 3.4 لیٹ سے یہ برابر ہو گیا اب یہ برابر ہو گیا اور اس کو میں گروپ کر دیا بعض ہمیں لاب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اب یہ ٹھیک ہے اب یہ میں اس کے اندر ٹیکسٹ یہ غالبا آپ لکھ لیں گے یہ جو میں نے بنایا ہے اس اللہ کا لابز ہے اس کی جو ٹیپوگرافی ہے یا آپ اس کا طریقہ کریں کہ یہ جو امیج ہے ذرا آپ اچھا سا ایک دراغ کر لیں اور اس کو آپ دراغ میں لے آئیں دراغ کر کے اندر ڈال دیں وہ بالکل ہے اس کے ٹیکس کے اندر چلائی ہے آپ نے کسی سفید اریا پر رکھنا ہے اس کا سیز بہت بڑھا اس کو چھوٹا کر لیں 30% کر لیں اب اس کے اوپر آپ نے ٹریس کر نی ہے اس کو کر دیتے لاک بلکہ اس کو کلکر ہے اور یہ لاک ایکن بھی بنا ہو ہے اور اس کی شاڑ کی ایل بھی ہوتی ہے لائل کے نیچے چھوٹا سا ایک وہ ہے انڈر لائن ہو ہے اس کی شاڑ کی ہوتی ہے لائکر دیا اب اس پر ہم کلک کر بلکول اس کنارے سے کلک کر اس کو اٹھا ہیر لینڈ سلیٹ ہے اس بائی ڈیفارڈ میں ہیر لینڈ کار دیتا ہوں اس دراغ کرنا شروع کروں گا اس کو آپ نے اس کے راستے کی طرف جانا ہے اور کوشش کریں پین ٹول کی پریکٹس زیادہ زیادہ کریں جب یہاں پر آپ کا یہ ایک مسئلہ ہوگا ہے جب آپ نے راستے زبار دراغ کیا تو کرنا تو تھا اب یہ یہاں سے دیکھے کارف کر رہے اس کے لئے کیا کرنا ہے اس کو نوٹ کہتے ہیں نوٹ اس کے اوپر موس لے جانے جہاں پر نوٹ پر موس لیں گے تو آئیکن آ رہے تو آپ نے آل پریس کرنا ہے جب آل پریس کریں گے تو اس آئیکن بدل جائے آل پریس کرنا ہے اور پہلے آل پریس کریں اور اس نوٹ کے اوپر لے جائیں دیکھیں آئیکن جو آئیکن کا تھا تو ایک ایرو کب آل گیا تو آپ نے اس یہاں پر کلک کرنا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ تیر آگے چلا گیا تھا اور کرو ہو رہا تھا تو اب وہ کرو نہیں ہوگا اس کی آپ نے پریس کر نی ہے زیادہ زیادہ تو یہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا اور یہ موز کے لیپ ٹاپ کا پیڈ ہے اسے بہت آسانی کرو اسے بہت آلہ جو ہے اور کئی پر آپ کے غلطی ہو جائے تو کنٹرول زیاد کر سکتے ہاں میرے سی یہاں پر کچھ ٹھیک نہیں تھا تو میں یہاں پر اپنے دازے سے کر ہوں جی یہاں پر آرٹ کی ضرورت ہے پہلے آرٹ پریس کیا اور پھر اس کے نوڈ پر لیا کلک کیا یہاں پر میں اپنے اندازے سے بنا رہا ہوں نہیں کنٹرول زی کیا یہاں یہاں پر یہاں یہاں اور یہاں پر جا اس کو ہی کار دیا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈراغ ہو چک ہے اور سوری یہ اب ٹریس ہو چک ہے اور اس جیسا ہی بن چک ہے اور اس کو فیل کر سکتے ہیں کوئی بھی رنگ سلیٹ کر 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 اس کے آؤٹلائن کو ختم کر نے کے لیے آپ جو سب سے پہلے جس پر راز دیا ہو ہے جس پر جا کے رائٹ کلک کر دیں اب اس کو میں چھوٹا کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ ایسا نظر آ رہا ہے یہ پین ٹھول سے زہرہ ہوگا اب یہ لاغ ہوا ہے اس کے بالکل کنارے پر جا کے ہم کریں گے شاید آپ کو زوم بھی کرنا پڑے پر پر چھوٹا یہ ٹھیک ہو جائے گا چنانچہ میں نے ایسے ہی بنایا اور دوسرا میرے پاس ہے ٹچ کا لیپ ٹاپ میں نے ٹچ کے لیپ ٹاپ سے بھی جو ہے ایک دفعہ کلی گرافی بنائی تو آپ اپنا پین ٹول کی مدد سے انشاءاللہ میں پین ٹول کو مزید تفصیل میں بتاؤں گا ابھی تو میں ایک راب سے آپ کو آئیڈیا دینا تھا کہ آپ کافی ہو چکی ہے انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں جب ٹول کی باری آئے گی تو تفصیل بتاؤں گا اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم